موسیقی اسلام علیکم ناظرین KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں آرل انڈیا کانسل آف ہیمن رائٹس لیبرٹیز اینڈ سوشل جسٹس کی جانب سے بانوان ویمنز کانکلیب مارچ دوہزار بیس تقریب کا گول خونڈے میں قادمل میں آیا تقریب طالبات نے مختلف سبقہ موس ڈرامے پیش کی جس میں قابل ذکر کرونا وائرس سے متعلق شعور بیداری شامل ہے تقریب میں میندی ڈیزائننگ آٹ اینڈ پینٹنگ تقریری تحریری ایمرائیٹری فلاور ڈیکوریشن اسلامی کوئیز و دیگر مقابلہ جات منقض ہوئے جس میں کئی امیدواروں نے حصہ لیا امتیازی کامیاں بھی حاصل کرنے والے امیدواروں میں انعامات تقسیم کی گیا اور حصہ لینے والے دیگر امیدواروں میں ترغیبی انعامات دیئے گئے تاکہ حصہ لینے والے امیدواروں میں مصابقتی جذبے کو پروان چڑھایا جا سکے اس ذریعے انہیں مسائل و پریشانی کے باوجود بھی اپنے مقررانہ چانے کے حصول کو محنت لگنی مانداری کے ذریعے حاصل کرنے میں ممدوہ معاون ثابت ہو تقریب کا مقصد وہ خواتین جنہوں نے اپنی زندگی کی مختلف مخصوص شعبہ حیات میں نمائی خدمات انجام دی انہیں کارنامہ حیات وارڈ سے نوازا گیا تقریب میں بارہ خواتین کو ویمنز ہیلتھ نیوٹیشن زمرے کے تحت ڈاکٹر قویتہ رانی میڈیکل کنسٹنٹ آر بی آئی ڈاکٹر نازیہ نوشین ڈرمیٹرولوجسٹ نام پلی گورنمنٹ ہاسپیٹل ڈاکٹر نشاد گینیکولوجسٹ ڈاکٹر رفت فاطمہ ریسرچ سائنٹس اسمانیہ میڈیکل کالیج کو شعبہ تیب میں نمائی خدمات پر دیا گیا اسی طرح کے پیش نظر نیشن بیلنگ زمرے میں ڈاکٹر دلجیت کور سائکیٹرسٹ سارا میتھیوز مہر تعلیم و سماجی جہدکار دیراج رانی سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ڈاکٹر اسمہ زہرہ رکن مسلم پرسنل لابورڈ اور ویمن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے تعد ویمن پروٹیکشن سیلشی ٹیم بی سمتی آئی پیس آقیلہ خاموشی صدر بنت حرم رکن مسلم پرسنل لابورڈ روبینا پروین جنلسٹ منجولہ شاہ لائر سائبر لا کے ماہر بشمول مندر جبالہ خواتین کو کارنامہ حیات آوارڈ سے سرفاز کیا گیا تقریب میں خواتین کی خدمات و کارنامہوں کی سرانہ کی گئی اور امید کی گئی کہ اس مستقبل میں وہ مزید فلاہی وریفاوی خدمات انجام دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے اس موقع پر عوام کی کسی اعتداد موجود تھی موجود تھی موجود تھی موجود تھی موسیقی 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 سمجھ میں آئیں اور پیٹس اور پیچھے اس کو ڈائی کریں تو اس کو امید دیا جائیں تو اس کی ایکسپنٹ دس ای بری برائی چکم تکوہ ساں وہ سب تکوہ ساں فرانکیس کی تکوہ ساں اور آپ دیکھے دے ہمارے ملک میں پردہ میں اسی طور پر پاہر آرہے ہیں شاہنباد میں کہاں ہے یا آپ پر ہائیتر پاہر میں کہاں آرہے ہیں بسے کچھتی میں ہے پردہ پہنے سی پردے سے وہ اپنا چوئیس ہے وہ اپنا چوئیس ہے اگر آپ پردہ اور آپ پردہ اور اسی طور پردہ اور اسی طور پردہ حق ہے کہ جب ان رائیت سے مصرح اور یہ سب اور یہ سب فرمس پرپاگانڈا ہے مسلم کمیونٹی کے اگنسٹ یہ فرمس پرپاگانڈا ہے کیونکہ بڑھ لیڈیس ہیں وہاں ہاں پردہ سو اگر بہت سارا پرپاگانڈا ہے کہ اسلام اور مسلم کے بارے اسلام نے اسا شئیر پردہ اگر آپ کم کی ملز کے بارے آپ س live اسلام میں اس سے جاناً جب ان اسی طور پردہ اسی طور پردہ اگر آپ کم کیا اسران کو آپ سہو پردہ اگر آپ کے فرمس پردہ آپ سے پردہ اگر آپ کم کیا سا مد compromised مجھلو آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے ملت 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 م آلنی یوں میں خواتین کے موقع پر All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice کے پریسیڈنٹ تلنگانہ سٹیٹ جنب آمیر علی خان صاحب کی سرپرستی میں میں ڈاکٹر سیئید شفیو جنے جاز اس پروگرام کا کنوینر تھا ہم نے ہیدر آباد وومن کانکلیو ایک پینل دسکشن کا سیشن رکھا تھا جس میں تین سیشن ہوئے تھے وومن نیوٹریشن ان ہیلتھ وومن سیفٹی ان سیکیورٹی اور وومن نیشن بیلڈنگ تقریباً دو ہزار خواتین نے اس میں شرکت کی گرلز نے یہاں پہ پرفارم کیا ہے All in all it was a wonderful program میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس پروگرام میں شرکت کی اور خواتین کے لیے جو ان کا enlightenment ہے وہ بہت ضروری ہے تو ان کی شعور بیداری کے لیے جو محنتیں آمیر علی خان صاحب اور ہمارے رحمان صاحب جناب عمر علی خان صاحب کی سرپرستی میں جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب ان کے حق میں دعا فرمائیں First panel discussion میں جو پانلسٹ ہے ایک تھی Dr. Kavita جو Reserve Bank of India کی medical consultant ہے Dr. Nazia جو civil surgeon ہے Government hospital نام پلی کی Dr. Rafat Fatima جو Kim Sikandrabad کی microbiologist ہے and we had Dr. Nishat سیدہ Nishat ہےدری جو Majestic Hospital Lungar House کی chief consultant ہے Second panel discussion میں ہمارا جو session تھا in Women in Nation Building All India Muslim Personal Law Board کی محترمہ Akhilah Khamoshi صاحبہ وہ تھی and we also had for the second session Women's Safety and Security میں Rubina Parveen جو ایک journalist ہے social entrepreneur ہے and we also had Manjusha جی جو City Civil Court Bar Association کی Vice President ہے advocate ہے وہ تھی Women's Safety and Security یہ ان کا پانل تھا third والا session جو تھا Women in Nation Building میں اس Women in Nation Building panel discussion میں Dr. Asma Zahra sahiba جو All India Muslim Personal Law Board کی executive member تھی وہ Dr. Daljeet Kaur جو Virenchi hospital میں نفسیات کی ماہر ہے وہ تھی and we had Ms. Dhiraj Rani جو High Court کی advocate ہے وہ تھی اور رینو کا میڈم تھی and ایک بہت important social activist جو آج کل بہت کام کر رہی ہے Sarah Matthews تھی یہ سارے لوگ panel discussions میں حصہ لئے audience کی طرف سے چند سوالات آئے discussions یہ اس پروگرام کی خاص بات یہ دی کہ ہم نے ایک platform دیا خواتین کو کہ وہ اپنا talent بتا سکے مہندی designing competition خیرات competition نات recitation نظم recitation انہوں کے لئے one minute games ان کو entertain ہمارا مقصد تھا کہ زیادہ زیادہ خواتین جڑے ہیں اور ان کو انگیج کرنے کے لئے ہم نے یہ سارے پروگرام سٹو ہے پین کیا تھا انہوں نے نے اتنا اچھا platform دیا اور آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سب ہماری جدو جہد میں ہماری ویبن ایمپاورمنٹ کا جو مشن ہے اس کو آگے انشاءاللہ ضرور لے کے دائیں گے تینکیو سو مچ اللہ انڈیا کانسلنگ آف ہمون رائٹس لیبرٹی اور شوشل جس اس کا تلنگانہ پریسیڈنڈ آمیر علی خان آج انٹرنیشنل وومنز ڈے ہم لوگ کلیبیٹ کیا ہیں مستویل الگ خصم کے گیمز اور کمپٹیشن رکھے تھے خوراہ کمپشنات وومنز ہمارے پاس اکٹھا ہوئے ہیں اور تین سیکشن رکھے تھے ہر سیکشن نے الگ الگ سیکشن سے ایک وومنز سیفٹی وومنز ایمپائر اور نظم کا پروگرام تھے اس کی اندر تقریبا لیڈیز نے شرکت کی ہے اور پروگرام ہمارا سیکسیسفل گیا ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ سب میڈیا کا اور ہمارے شفیق ہوئی کا اور رحمان سیر کا تی انٹرنیشنل گروپ کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی